بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے آج ہم آپ کو جو عمل بتا رہے ہیں وہ عمل ہے جو بچے مٹی کھایا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کیونکہ بچے کہیں بھی بیٹھتے ہیں کہیں سے بھی مٹی کریدنے لگتے ہیں دیوار کے پاس سے زمین کے پاس سے اور کہیں سے ہی مٹی کھاتے ہیں پورا مو بھر لیا کرتے ہیں دانت خراب پیڑ خراب جس کی وجہ سے الٹیاں ہونا اور کہیں ساری ایسی علامتیں ہوتی ہیں اور بچے کے مٹی کھانے سے پیڑ بڑھنے لگتا ہے کئی طرح کی اتنی دکتیں ہوتی ہیں ماں کے سامنے آتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں جہاں بیٹھتے ہیں وہی کرید کے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں بچے جب ان کو مٹی کھانے کی عادت لگ جاتی ہے تو یہ بہترین عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ چند ہی دنوں میں آپ کو آثار نظر آئیں گے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ بلکل مٹی کھانا چھوڑ دے گا کیونکہ نورملی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو اتنی اقل صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے جو انہیں اچھا لگتا ہے وہ وہی کرتے ہیں تو چلیے میں بتاتی ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کے آس پاس اردگد کو ایسا بچہ ہو جو مٹی کھاتا ہو اور آپ کے بتانے سے کسی کا فائدہ ہو جائے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو آپ بالکل مت پھولئے چلیے تمہیں بتاتی ہوں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ سونے کے لئے جائیں عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ کو ایک ہزار مرتبہ اولا خیق درو شریف پڑھئے گیارہ مرتبہ اس کے بعد آپ کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یا قویو یا قویو یا قویو آپ کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اولا خیق درو شریف کے ساتھ اس کے بعد آپ کو اپنے بچے پر دم کر دینا ہے یہ ہے آپ کو مسلسل ریگولر کرنا ہے کام نائٹ میں آپ کو سونے سے پہلے یہ کام کر دیجئے انشاءاللہ جانہی دنوں میں آپ کا بچہ مٹھی کھانا چھوڑ دے گا اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد اکھئے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت پھولئے آپ کا اپنا چینل ہجاب و ضائف چینل اللہ حافظ